کس ساتھ طرح کے سپن ہوتے ہیں اور کون سا سپن صد ہوتا ہے کون سا سپن صحیح ہوتا ہے اور سپن کو کس کو بتانا چاہیے اور کس مورت کا سپن کے سا صد ہوتا اسی طرح رمہ بیورت پران کے انترگت شری کرشنا جنمہ کھنڈ کے انترگت ستتر وی ادھائے میں بتیسوے نمبر شلوپ پر لگ دیا شریفید ریاضی مہارج کہ اگر ہم سوئے اور سوتے سے اگر سپن آ گیا وہ سپن مان میں نہیں راتری کو سوئے رات کے سمیں مدھیان میں سپن آ گیا مان میں ہوگا وہ تمہیں یاد نہیں ہے اسمرڈ نہیں ہے تب اور پھر کہا برمہ مہورت میں اگر آپ نے کوئی سپن دیکھ لیا اور سپن سوشت ہے کسی سے نہیں کہا تو وہ سپن دائی مہینہ تین مہینے میں صد ہو جاتا ہے سممک میں پرگٹ ہو جاتا ہے ایک سپن کی ہاں 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 سپن میں اگر ساپ دکھ رہا ہے سپن میں سرف نظر آ رہا ہے پان کا پتہ کمبول پان کا پتہ اس پان کے پتے پر ایک لال چندن سے سرف بنا اور سرف بنا کر اس کشیو مندر میں سپرشکرہ کر بہتے پانی میں چھوڑ کر آ جائیے سرف دکھنا بند سپن میں کبھی نہیں دیکھ سستا آج بھی نیا میں ہے شیو جی کی برات نکلی تھی سامنے سے عرضی آئی تھی تب شنکر کی برات ڈکلی تھی ہندو دھرMA کی ریتی ہے آج بھی آپ کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہو سامنے سے اگر مردہ آتا دکھ جائے عرضی آتی دکھ جائے سمجھ لینا تمہارا کام سپل ہو جائے گا تمہارا除ہ سپل ہو جائے گا سمجھ لینا آج بھی نیا میں سامنے سے مردہ آتا دکھ جائے تو کار سپل دن میں دیکھا ہوا سکنہ کبھی صد نہیں ہو سکنہ میں کسی مرے ہوئے بیکٹی کو دیکھ لو سمجھ لو کہ آج کوئی اچھا کام ہونے والا کسی اپنے بیکٹی کو مرہ ہوا دیکھ لیا سمجھ لینا عمر بڑھ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سمسان کے پاس گھر بنا لو تمہارا کیا بروسہ تم سوچوں سیور والا مہارات بولا ہے کہ مردے کو دیکھو تو کام سفل ہوتا ہے تنہیں کام اپن مکان ہی سمسان کے پاس بنائیں گے تمہارا جاتا جاتا مردہ ہی مردہ دیکھے ان کا کیا بروسہ کسی اپنے پرشن لکھ کر رہے جاتا کہ ہمارے سپن میں سنکر جی کا شیولنگ لکھتا ہے تو کیسا ہوتا ہم نے کئی تیسی بات کے لیے تو آپ کو پرشن کرنے کی ضرورت نہیں پرانوں کو دیکھ لی برحمہ بیتہ پرانوں کھائی ہے اور اس کا شری کرشن جنو کھنڈ نکال لیجی ہے اس کا ستتر بہ آدھیہائی نکال لیجی ہے ستتر بہ آدھیہائی کا بتیسوہ شلوک نکال لیجی ہے برحمہ مہورت میں تم نے دیکھا صبح کا سمیہ تمہاری بدھی میں تمہارے بیویت میں اگر شیولنگ کا درشن ہو گیا ہے جس بچے نے پرشن کر آئے اگر وہ کتھا سن رہا ہو وہ کر رہا تھا کہ ہمارے گاؤں میں لائٹ نہیں دیتی تو ٹی وی نہیں چلتی اس لئے موبائل پر سنتے تو موبائل پر اگر سن رہے ہو بیٹا تو دھیان کرنا کہ اگر برحمہ مہورت میں شیولنگ کا درشن کیا ہے تو جس اس کارے میں آگے بڑھو گے اس کارے میں تم تو ماتر تین مہینے میں سفل تطرہ پر ہو جائے گی اگر شیولنگ کا درشن ہے شیولنگ کا درشن ماتر چاہے سپن میں ہو چاہے دے حقیقت تمہیں ہو جیون کی سپلتہ دیتا ہے وہ سپلتہ پردان کھا شیولنگ کا درشن اگر سپن میں بھی کر رہے ہو شیلن کا درشن آپ اگر حقیدت میں بھی کر رہے ہو وہ آپ کو پھل دے گی ناغناغین کا جوڑا یہ سا ہوتا ہے پتی جائے تو پتنی بدلہ لیتی ہے پتنی جائے تو پتی بدلہ لیتا ہے اس لئے ہندو دھرم کی ریتی ہے گاڑی کے نیچے ہاتھ میں کسی بھی روح میں اگر آپ سے سرف مرا ہے سرف کی حتیہ ہوئی ہے یا آپ نے کسی کے بارے سرف پکڑا کر چھڑوا بھی دیا ہے تو نیوے دم رہتا ہے چاندی کا ایک ناغناغین چھوٹا سا بنا کر چھوٹا سا اس کو شکر کے کلش میں رکھ کر پاندھ کر کر شیو مندر میں رکھ کر آ جائیے اس کو دے تو شیو بابا کو کہ اب ہماری طرف سے ہم نے حاجی لگا دی ہم سے تک ہم سے گلتی ہوئی ہے ہم چھماچ آجیں گلتی منشت سے ہوتی ہے مانو سے ہوتی ہے ہوگی گلتی اب آپ کو ساتھ اتیاد رکھی ہے جن کو سپن میں ساپ دیکھتے ہو سرف نجر آتے ہو یا گھر کے باہر یا گھر کے اندر بار بار ساپ آتے ہو تو بھگوان شنکر کی پانچوں لڑکیوں کا نام لے کر پان کے پتے پر چندن سے پانچ ساپ بنا کر شنکر بھگوان کو چھلا کر جس کو سپن دیکھتے ہیں اس کے اوپر سے 21 بار اُسار کر بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیجئے سپن میں کبھی ساپ نہیں جر آئیں گے جن کو رات میں نیند نہیں آتی ہو ٹیبلٹ کھا کر سونا پڑتا ہو رات بھر نیند نہیں آ رہی ہو کچھ مت کرو سونے کے پہلے بھگوان شنکر کی پانچوں لڑکیوں کا نام گیارہ گیارہ وار لے لو پلنگ پر جیسی پڑھو ویسی گیارہ گیارہ وار نام لے لو آپ کو ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسی نیند آئے گی کہ سبیت چھے واجے بھی اُٹھنا بڑی مشکل سے اُٹھو گے تب اُٹھنا پڑے ایسی چکر نیند آل دی گھر میں سرف آ رہا ہے آسٹک مونے کشنڈ کریئے پانچ لوگ ایک ناغ ناگین کا جوڑا چھوٹا سا کسی بھی ستھان پر ایشان کون کے انتر گھر اس کو تھوڑا سا کھڑا کھوٹ کر پانچ لوگ کے ساتھ ناغ ناگین کے جوڑے کو دبا دیجئے مٹی بات ڈال دیجئے گھر میں جب ناغ ناگین کا جوڑا آپ دبائیں تب آسٹک مونے کا نام لے کر دوائیں ماں منسا کا نام لے کر دوائیں جو ناغوں کی بہن ہے اس منسا دیوی کا سمرن کر کر اس کو ڈال دیں آج بھی ہمارے ہندو درمنی کی ہے جب پہلا کالم نئے مکان کا پہلا کالم جب بھراتا ہے اس میں تامیک کے کلس میں ناگ ناگین رکھ کر کمل گھٹا رکھ کر کمر بیل رکھ کر کھوڑی سی سر سو رکھ کر اس کا پوجن کر کر کھڑا پہلے کالم کی اندر جو پہلا کالم بھرائے گا کٹے کا پہلا جو سریعہ رکھاتا ہے کالم بھراتا ہے باستو پوجن کے حساب سے اس میں رکھا جاتا ہے اور وہ تو وہ اس کے رکھنے کے بعد بھی جو مکان کا مہورت ہوتا ہے تو باستو پوجن میں ناگ ناگین کا جوڑا رکھاتا ہے وہ بھی اس مکان میں کہیں عشان کی انترگرس کو دبایا تو اس لئے دیتے ہیں یہاں پتھر مت لگانا ہے یہاں ٹائلز مت لگانا ہے پڑنی جیسے پوچھو گے تو برامن بتا دے گا یہ جگہ پر ٹائلز نہ لگائی ہے یہاں پر وہ گولا رکھا جاگا یہاں پر وہ ناگ ناگین کا جوڑا رکھا ہے گا باستو پوجن میں چاروں مکان میں چاروں طرف لگائی جاتا ہے کیوں لگاتا ہے کہ کوئی دوش ہوا ہو کوئی جیف یہاں رہتا ہو سرپ کا نواز ہو اگر مکان بنانے میں ٹوٹ گیا ہو کسی کا من دکھا ہو تو وہ من کا دکھا چھمایا چھما پرما بھوشنے چھما مانگ لینا پرما بھوشنے گلتی کرو تو چھما مانگنے میں تیری ناکھا ہو گئی گلتی ہو چھما 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 اے سمکر اے سمبو اے ترکال درشی اے کرناشی اے ابناشی چھما کل تیرا جید